آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیو نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیو نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں خومی خبریں بھارت نے زلزلے سے متعلق امدادی سامان کی پہلی کھیپ ترکیہ روانہ کی وزیراعظم کے دفتر کی طرف سے کھے گئے اعلان کے چند گھنٹے بعد بھارت نے ہندوستانی فضائیہ کے ایک تیار میں سوار زلزلے سے متعلق امدادی سامان کی پہلی کھیپ ترکیہ کو روانہ کر دی ہے یہ کھیپ ایک ماہر ناشنل ڈیزیسٹر ریسپونس فورس یعنی NDRF اور بچاؤ ٹیم پر مشتمل ہیں جس میں مرد اور خواتین دونوں اہلکار ڈاگ سکوائٹ، طبی سامان، ڈرلنگ کے جدید آلات اور امدادی کوششوں کے لیے درکار دگر اہم آلات شامل ہیں وزارت خارجہ کے درجمان اردم باغچی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت کی انسانی امداد، اینہیچ ای ڈی آر اور ڈیزیسٹر ریلیف ٹیم کا کافی ہندر مند ہے زلزلے سے متعلق امدادی سامان کے پہلی کھیپ NDRF اور بچاؤ ٹیمیں خصوصی طور پر تربیت یافتہ پیر گروز ترکیہ اور اس کے آس پاس کے لوحوں میں آنے والے زبردست زلزلے میں جانے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا راکی ساوند کا شوہر سے علاہدگی کا اعلان کہا اس نے میری ماں کو مارا راکی ساوند مسلسل اپنے شوہر عادل خان درانی کے خلاف بیان دے رہی ہیں حال ہی میں راکی نے عادل پر کئی الزامات عید کی ہیں پیر کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے راکی نے عادل پر اپنی ماں جیا بھیدہ کے علاج کے لیے پیسے نہ دینے کا الزام لگایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عادل کی وجہ سے ان کی ماں کا انتخال ہو گیا راکی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عادل نے ان سے علاہدگی اختیار کر لی ہے اور وہ اپنی مبینہ گل فینڈ تنلو کے ساتھ رہ رہے ہیں آج 344 چینے منصف کئی اہم ٹرینے شامل ریلوے نے منگل کو چلنے والی 344 چینوں کو مکمل طور پر اور 45 چینوں کو جزوی طور پر منصف کر دیا ہے اس کے علاوہ 17 چینوں کا ٹائم ٹیبل تبدیل کرنے کے علاوہ 28 چینوں کا روٹ بدل دیا گیا ان میں شتاب دی جن شتاب دی ڈبل ڈکر اور ہمسفر دیسی لیکجیری ٹرینے شامل ہیں یہ جانکاری ریلوے کے ایک اہددان نے دی اس اہددان نے حالانکہ اس کے پیچھے کوئی واضح وجہ نہیں بتائی خیال کیا جاتا ہے کہ فیصلہ آپریشنل وجوہات کی بنا پر لیا گیا ان میں بیہار مہراشتہ پنجاب حریانہ اتر پردیش دہلی پنجاب بیہار مغربی بنگال گجرات اور دگر ریاستوں سے چلنے والی ٹرینیں شامل ہیں چھپرا میں موب لنچنگ کے بعد حالات کا شیدہ دفعہ 144 نافذ بیہار کے زیرے چھپرا کے مبارک پور گاؤں میں مکھیا اور اس کے حامیوں نے تین نوجوانوں کو کمر میں بن کر کے بے رحمی سے پٹائی کی جس کے سبب اس واقعے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ دو شدید طور پر زخمی حالت میں اسپطال میں زیر علاج ہیں وہی نوجوان کی موت پر دوسرے فرق میں شدید خصوصہ پیدا ہو گیا اور مشتہل حجوب نے پورے گاؤں میں آگ لگا دی اس دوران کئی مکان اور گاڑیوں کو نخصان پہنچایا گیا گھر کے باہر کھڑی سائیکلیں ٹریکٹر ٹریک جو کچھ ملا سب نظراتش کر دیا گیا پورے گاؤں میں خوف و حیراز کا ماحول ہے گاؤں کے آدھے مرد بھاگ گئے جو بچ گئے وہ آگ بجھانے میں مصرف ہے پورا گاؤں ویران ہو چکا ہے پولیس نے بھی گاؤں میں ڈیرے ڈال دیا ہے صورتحال پر خوابو پانے کے لئے علاقہ میں دفعہ سوچہ والیس نافذ کر دی گئی ہے چار کلومیٹر کے دہرے کو سیل کر دیا گیا ہے پولیس نے لوگوں سے افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی ہے نئے حج پولیسی بہت سی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ حج سستہ ہوگا خواتین اور آزمین کے لئے زیادہ اختیارات اور چوائس مرکزی وزارت براہ اخلطی امور نے نئے پولیسی جاری کی ہے جس میں پرانی حج پولیسی کے مخابلے میں حج پولیسی میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں خواتین اور آزمین حج کو مزید چوائس اور اختیارات دیا گیا ہیں اور سستے حج کے لئے راستہ صاف کر دیا گیا حج تقریباً پچاس ہزار روپے تک سستہ ہو گیا ہے حج پروازوں کے لئے پچیس امبارگیشن پوائنٹس مفت حج فارمز سے لے کر تنہا خاتون کے حج پر جانے آنے کے علاوہ کل حج کوٹے کا اسی فیسیدی حج کمیٹی آف انڈیا کو دیے جانے کا التظام کیا گیا ہے طویل انتظار کے بعد کل وزارت اخلطی امور کی جانب سے پولیسی جاری کر دی گئی ہے نئی حج پولیسی میں سعودی عرب جانے کے لئے حج امبارگیشن پوائنٹ کی دیدہ دس سے بڑھا کر پچیس کر دی گئی حاج ریحش پذیر پابندی والے پوائنٹس کا انتخاب کر سکتے ہیں راجستان میں دہلی اور جائپور کا انتخاب کر سکتے ہیں اڈانی بہران پر کھڑگے کا بیان ہم پارلیمنٹ میں بحث چاہتے ہیں اور جے پی سی کا مطالبہ کر رہے ہیں موڈی حکومت کیوں بھاگ رہی ہے اڈانی بہران پر پارلیمنٹ میں آج بھی ہنگا مار آئی کا سلسلہ جاری رہا کانگریس پارٹی اس سلسلے میں مرکز کی موڈی حکومت کو نشانہ بنا رہی ہے اور پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کر رہی ہے پارٹی کا مطالبہ ہے کہ اس معاملے پر جے پی سی تشکیل دی جائے نہیں چاہیے کانگریس کے صدر ملکار جن کھڑگے نے کہا ہم بحث آتے ہیں ہم جے پی سی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کیوں گھبر آ رہے ہیں وہ بحث سے بھاگ رہے ہیں ہم سے نہیں اس سے پہلے کہ ہم کوئی نکتہ اٹھا سکے کاروائی ملتوی کر دی گئی ہم نے دو سو سینسٹ کا نوٹیس دیا ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی کیا آپ نے ایوان کو چلانے کی کوشش کی ہے عوام پر مہنگائی کا ایک اور حملہ یو پی روڈ ویس بس کے قرائے میں پچیس پیس سے فی کلومیٹر کا اضافہ اتر پردیش میں روڈ ویس بسوں میں سفر کرنے پر مسافروں کی جیبے ڈھیڑی ہونے والی ہیں بسوں کے قرائے میں پچیس پیس سے فی کلومیٹر کے حساب سے اضافہ کیا گیا اور بڑے ہوئے قرائے کا اطلاق پیر کی راج سے ہو گیا ہے اس سے روڈ ویس کو تیس کروڑ روپے کا سالانہ منافع ملے گا اس سلسلے میں سٹیٹ ٹرانسپورٹ ایتھاریٹی کے چیئرمن ایل بینکڈیش ورولو کی جانب سے یہ حکم پیر کیشام جاری کیا گیا دراصل تیس جنوری کو سٹیٹ ٹرانسپورٹ ایتھاریٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں روڈ بیس بسوں اور آٹوز کے کراہوں سے متعلق تجویز کو منظوری دی گئی ہے ٹرانسپورٹ کورپوریشن کی جانب سے عام بسوں میں پچیس پیس سے فی کلومیٹر کے حساب سے کرایاں بڑھانے کی تجویز پیش کی گئی تھی جسے منظور کر لیا گیا سرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابیریز امر اینکلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں ڈبل نائن 59023786 ڈبل نائن 59023786 95815280029493 854625 SEO Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes then you are at the right place cosmolyte AAC society is a game-changer the construction industry our innovative technologies and he highly experienced team can help your wire change come true now we've proven strategies because cosmolyte AAC size pane ывать two سضہ و تمیمت کے 2% ساکنے اجترینی ترے بھی مت sei mيرنی ترے بیش مجڈی است مجڈی ترے بھی قرارات جدی تکسی تکرم spacedی کمالیتی حافتت قاملد رہا سوید کمالیتی بکے کامالیتی بڑھ سیلتی شکرنی سپڑھ سوید سکرنیتی 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 چرنیتی کلیتی متی عملیتی سکرنیتی آarettes آ Lahgs سوچا ہے جبا ہے سوچا ہوا کیا لنے باستانے ہمارے ہمارے ملہترون باستانے ہمارے ملہترین